موسیقی 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 کبھی جب بھومنے جائے گی کئی نہیں جاگا جائے گی تو ہمیں جلانے کے لیے اور ہمیں دکھانے کے لیے تو ضرور اپ ڈیٹ کرتی ہے تم نے کیسے تیہ کر لیا کہ تم کو جلانے کے لیے لگاتی ہے یہ کوئی بات ہو گئی تم کسی کے بھی دل کے حال کو کیسے پڑ سکتی ہو پتہ چل جاتا ہے کیسے پتہ چل گیا تم کو کہ تمہارے لیے لگایا ہے اس نے تم کو ٹیک کیا تم کو پرسنل میسیج کیا کہ یہ مشکوت ہی تمہارے لیے لگایا گیا ایسا کچھ تھا نہیں لیکن پتہ چل جاتا ہے ہم بتا رہے ہیں آپ کو ہمارے لیے کوئی چیز کر رہے ہیں تو ہم کو ایک feeling ایک sense آئی جاتا ہے یہ آپ ان کے ان کی feeling کو اپنے feeling سے میچ نہیں کر سکتی ہیں انہوں نے کس لیے لگایا یہ آپ کو نہیں پتہ ہے آپ کیسے کہ سکتی ہو کی وہ آپ ہی کے لیے لگا رہی ہیں پتہ چل جاتا ہے ایک feeling ہوتا ہے نیک ایک negative vibe آ جاتی ہے تو یہ negative vibe لینے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے اسلام کہتا ہے جس کے لیے سوچو مذبت سوچو پوزیٹیو سوچو تم کیسے سوچتی ہو مشکات تمہیں کیا ہو گیا ہے اچھا کہ تم کھانا لو چلو مائکلانس بات میں لینا ہم تو لیں گے تو کیا کہنے کی تم کوشش کر رہی ہو ہم کہنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو انسان جس طرح سے بھی جی رہا ہے وہ کس اعتبار سے جی رہا ہے وہ کس اعتبار سے status لگا رہا ہے نہیں کر سکتے ہیں ہم کیسے یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ اس نے ہم کو جلانے کے لیے ہی لگایا ہوگا ہم کو دکھانے کے لیے ہی لگایا ہوگا یہ تم کیسے تیہ کر سکتی ہو ہم تم کو بتا رہے ہیں آتیکہ ایک feel ایک negative vibe جب کسی سے نہیں match ہوتی ہے نا تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہی رکھ رہی ہیں ہم کو ہی بتانا اور جتانا چاہ رہی ہیں مشکات یہ سویزن ہے کسی انسان کے لیے کسی مومن کے لیے اپنے دل میں اس طرح کا خیال رکھنا ان کے لیے فیصلے اس طرح سے کر لینا یہ سویزن ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام کہتا ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق یہ ہے کہ وہ اس کے احترام میں اپنی زبان کھولے جب بھی کھولے اس کے لیے اچھا سوچے جب بھی سوچے اس کے لیے ہمیشہ مضبط خیال رکھے تم کیسے منفی خیالات کی انسان ہو ارے ہم تم کو بتا رہے ہیں ہماری ایک کومن فرینڈ ہے اس کی بیٹی کی بردے پارٹی تھی نہیں فرینڈ نہیں ہم لوگ ریلیٹیوز ہی ہیں تو ان کی بردے پارٹی تھی بیٹی کی اب بچی کی بردے پارٹی میں ہم تم کو بتا رہے ہیں وہ اتنی بھاری ساڑی اور اتنی ہیوی جولری پہن کے چلی آئیں کیا دکھانا چاہ رہی تھی ہمارے پاس نہیں اچھی ساڑی ہمارے پاس نہیں اچھی جولری لیکن ہم کو سینس ہے کہ کہاں کیا پہننا ہے اتنا اوور ڈریس ہو کے کہیں نہیں پہنچ جایا جاتا ہے خدارہ تم کو تو کسی کے پہننے پر بھی اعتراض ہے اللہ نے انہیں دیا ہے انہوں نے پہنا ہے اللہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو جتنا دیا ہے وہ اس اعتبار سے معاشرے میں سچ کر سمر کر اپنے آپ کو منٹین کر کے نکلے اور دوسرے مومن کا نہیں خیال کرنا چاہیے دوسرے مومن کا خیال رکھنے کے لیے اقل کی اندھی کیا ہو گیا ہے وہاں پر کہا گیا ہے جہاں یہ نہ پتا ہو کہ کون کون لوگ آ رہے ہیں امیر آ رہے ہیں غریب آ رہے ہیں کون میڈل کلاس والے آ رہے ہیں جہاں پر مکس گیدرنگ ہے جہاں ہر طرح کے لوگ ہیں وہاں کے لیے کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا خیال رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جولیری کی وجہ سے تمہارے سجنے سمرنے کی وجہ سے تمہارے ہیوی ڈریس کی وجہ سے کسی کی دلازاری ہو جائے خود کہہ رہی ہو نا کہ بڑے پارٹی تھی تو ان کو تو پتا تھا کون آ رہا ہے وہاں پر پتا ہے تو جب وہ جانتی ہیں کہ وہ کس بزم میں جا رہی ہیں کن لوگوں کے بیچ میں جا رہی ہیں تو وہ اس احتیبار سے گئیں اور ان کو سجنہ سمرنے پسند ہے وہ اپنا طرح میک اپ کر رہی ہیں تم بھی پہنو اللہ نے تمہیں دیا ہے تم کو کس نے منع کیا ہے ہم اتنے چھوٹے چھوٹے موقعوں پر اتنا نہیں سج سمر کیا جاتے ہم کو سنس ہے کب کیا پہننا ہے مشکات بات سنس کی نہیں ہوتی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ ہم خواتین ہمیشہ ہجاب میں رہتی ہیں ویسے بھی انہیں سجنے سمرنے کا موقع بڑا کم ملتا ہے وہ جو بھی ان کے پاس ہوتا بھی ہے اسے وہ زیادہ لوگوں کے سامنے شو نہیں کر پاتی ہیں کمی چھوٹا چھوٹا موقع اگر ملائے وہ ان کا حق ہے سجنہ سمرنا اللہ نے ان کے لیے حسن کو رکھا ہے اللہ چاہتا ہے کہ یہ حسین لگے تو وہ ان کو شوک ہے وہ پہن رہی ہیں تم کو بھی اگر شوک ہے تو تم بھی پہنو نہیں ہے تو مت پہنو احتراز مت کرو لوگوں پہ کھانا کھاؤ سکون تمہیں باتیں ایسی ہیں لیکن ہم کو تو جو برا لگتا ہے بھئی ہم موں پہ بول دیتے ہیں ہم نے مزاک مزاک میں ان کو کہہ دیا بہن کس کی شادی میں آئی ہو ہمیں تو اDIمیٹیشن بیردے پارٹی کا timing ہم نے بول دیا آپ نے ان کے مو پہ بول دیا اب مزاک مزاک میں کہہ دیا آپ نے اور تو ان کو سب کے سامنے آپ نے رسوہ کر دیا کہتو رہے مزاک میں کہا مزاک یہ کہہ رہی ہو نا دل میں کیا نیت تھا دل میں نیت تھی کہ مزاک کر رہی ہو دل میں تو زلیل کرنا نیت مقصد تھا دل میں تو نیت نہیں کہ مزاک میں بول رہا ہے تو انسان مزاک میں تو ایسی باتی کہتا ہے جو ہر بزم میں پڑی جاتی ہے ہر محفل میں پڑی جاتی ہے جب ان کو یہودی کے شادی میں بلایا گیا تھا تو بی بی نے کیا کہا تھا ویسے ڈریس نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان کی شادی میں جاؤں جنت سے لباس مانگوائے تھے نہیں مانگوائے تھے آیا تھا لباس کی نہیں آیا تھا یعنی اللہ بھی چاہتا تھا کہ جیسی بزم ہے شہزادی ویسے سچ کے جائے ان کے لباس ویسے ہو ان کا حسن ویسا ہو اور پھر اتنا حسین اللہ نے ان کو وہاں پہ دکھایا کہ ان کے نور کو لوگ برداشت نہیں کر سکے تو یہ اسلام نے اس کی تمہیں اتنی اچھی اچھی اتنے آلہ لوگوں کی مثالیں دے کر ایسے دفاع کر رہے ہیں اس کی جیسے بڑی سگی ہے تمہاری ہم اس لئے دفاع کر رہے ہیں کیونکہ ایک مقام پہ ایک حدیث ہے نبی کریم کی انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک مومن اس کی غیر حاضری میں دوسرے مومن کی دفاع کرتا ہے تو اللہ اس کے نامہ عامال سے ایک ہزار برائیاں ختم کر دیتا ہے ہم اس کی دفاع کر کے اپنی برائیاں مٹھا رہے ہیں لیکن ہم تم کو بتا رہے ہیں نا آتکہ ہم یہ ہوا میں نہیں کر رہے ہیں باتیں اس کی ایک عزیز دوست ہے جو ہماری بھی عزیز دوست ہے ہم نام نہیں لیں گے ابھی اس نے ہم کو خود اپنی زبان سے آ کر بتایا کہ وہ ہماری برائیاں کرتی ہے غیبتیں بھی سنتی ہو یعنی یعنی چغلیاں لگانے والے آ کے لگاتے ہیں اور تم اس کو سن کے پھر اس کو دل پہ لے لیتی ہو اور ان کے لئے بدزن ہو جاتی ہو اچھا تم کیسی بات کر رہی ہو ایک دم جیسے اس دنیا میں رہتی نہیں ہو کیا یہ وفاداری نہیں ہے کہ ہم اگر تمہاری برائی کسی سے سنے تو ہم تمہاری اچھی دوست ہیں تم کو آ کر بتائیں وہ تو وفاداری دکھا رہی ہے یہ وفاداری نہیں ہے یہ چغل خوری ہے اور چغل خوری جب ایک انسان کرتا ہے تو اس چغلی کے ساتھ غیبت شامل ہوتی ہے جھوٹ شامل ہوتا ہے تغمت شامل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ حسد شامل ہوتی ہے ان کی چغلی کو سن کر تم ان سے اپنے اچھے دوست سے بدزن ہو رہی ہو تم کو وہ حدیثیں نہیں بتائیں مولا کی جہاں پہ مولا نے فرمایا کہ دوسروں کی باتوں میں اگر آ جاؤ گے تو اپنے دوستوں کو کھو دو گے ایک ایک کر کے سارے دوست ختم ہو جائیں گے اکیلی رہ جاؤ گی دنیا میں تو پھر تمہاری اگر باتوں کو ہم ماننے لگے ہیں تب تو پھر انسان جب ملے تو اس کے پاس کوئی بات ہی نہ رہ کرنے کو کہ بھئی کسی کی بات بتا رہے ہیں تو وہ غیبت ہو گئی کچھ سچ سنا ہے تو وہ چغلی ہو گئی تو بات کیا کرے پھر انسان جب ملے تو یعنی تمہارے اعتبار سے اب کوئی ٹوپیک ہی نہیں رہ گیا غیبت ہو چغلی کے علاوہ بات کرنے کے لیے معاشرے کے مسائل پہ بات کریں معاشرے میں علم کو تربیت کو کیسے آگی کی جا جا سکتا تم ہر جگہ مجلس شروع کر دیتی ہو یہ اتنے بڑے بڑے موضوع تم نکال رہی ہو کس کے پاس اتنا شعور و فہم ہے ہر جگہ جو اتنی گاڑی گاڑی باتیں کرنے لگے تو یہ تو ہم نے اپنا میار خود تیہ کر لیا ہے نا ہم نے بنایا اپنا میار کہ ہم بیٹھیں گے تو چغلی ہی کریں گے تم کو پتا ہے جناب شہزادی کونین جب ان کے پاس کوئی آتا تھا بیٹھنے کے لیے خواتین آتی تھی تو شہزادی کونین سے جب وہ آ کر بتاتی تھی خواتین محلے کی کہ آپ کو لوگ برا کہہ رہے ہیں تو شہزادی ان کو اپنی بزم سے باہر جانے کو کہتی تھی اور کہتی تھی کہ یہاں سے چلے جائیں آپ کیونکہ آپ دوسرے مومن سے مجھے بدزن کر رہے ہیں جن کے لیے میرے دل میں اچھا خیال ہے تم ان کے لیے میرے دل میں برا خیال ڈال رہی ہو لہٰذا ہم تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو بزم میں بھی بٹھانا بی بی پسند نہیں کرتی تھی تو انسان خالی بس اللہ رسول ہی کرتا رہے ہر وقت حدف زندگی کیا ہے اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے ہمیں اور آپ کو تو اس پہ اگر تم جاننا چاہو تو وہ حدیث بھی تو تم یاد کر سکتی ہو کہ جب امیر المؤمنین نے خود یہ فرمایا ہے کہ تب ہی بولنا ہے تمہیں جب تمہاری خاموشی سے بہتر ہو بولنا لیکن اگر خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے تمہاری خاموشی سے تو تم خاموش رہو اور ایک مقام پہ حدیث بھی ہے نا جس کی عقل کامل ہو جاتی ہے اس کے کلام کم ہو جاتے ہیں وہ باتیں کم کرتا ہے جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہے اس کے بارے میں یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ اس کی عقل ابھی کو یہ کامل ہے جتنے تم مقوال بیان کر رہے ہیں یہ تو آئیمہ ماسومین کے این پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ٹھیک ہے ہم کو تسلیم ہے سب مگر تم یہ بتاؤ پھر ہم اپنا دل کیسے ہلکا کریں اللہ نے ہم کوئی انسان بنایا ہے ہم کو کسی کے کوئی بات بری لگ سکتی ہے غصہ آ سکتا ہے دل میں حسد نفاق یعنی اللہ نے ڈالی ہے یہ سب کوئی باتیں بری تو ہم کہاں جائیں پھر اپنا دل ہلکا کرنے ہم جب بیان کریں گے اب جیسے تم ہی کہہ رہی ہو ہم غیبت کر رہے ہیں ہم چگلی کر رہے ہیں ہم تو غیبت خود بھی کر رہی ہو ہم کو بھی گناہ میں ڈال رہی ہو تم دل اپنا جو ہلکا کر رہی ہو نا ہمارے ساتھ تمہیں یہی دل ان کے ساتھ ہلکا کرنا چاہیے تھا جن کے لئے تمہارے دل میں غلط خیال ہے ہم ان کے پاس ڈائریک جا کے ان سے فیس ٹو فیس بات کرو اچھا یہ بتاؤ ہم کو تمہارے اندر کوئی بات بری لگی ہم آ کر تم سے جب وہ بیان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے تم ہمارے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جاؤ گی تمہیں دل میں اور برائی آئے گی ہمارے لیکن ان کو تو ہمارے اندر یہ برا لگتا ہے یہ برا برائی بیان کرنے سے کوئی قریب نہیں آتا اور دور ہی ہو جاتا ہے حدیثوں کے جملے ہیں کہ سچا دوست وہ ہے جو بزم میں اپنے دوست کی تعریف کرے اور تنہائی میں اس کی اصلاح کرے اس کی غلطیوں کو بتائے اور خود چھٹے امام یہ فرماتے تھے اپنے دوستوں سے کہ اگر تم مجھے کچھ تحفہ دینا چاہتے ہو گفت دینا چاہتے ہو تو تحفے میں مجھ سے میری غلطیاں بتاؤ یعنی وہ میرے لئے تحفہ ہوگا وہ میرے لئے ہدیعہ ہوگا جب تم میرے اصلاح کے لئے میری کوئی غلطیاں گنواؤں گے تو یہ تحفہ ہے جس کو ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری برائی ہے اگر وہ واقعاً مؤمن ہوں گی اور اسلام کو جاننے والی ہوں گی تو آپ کی غلطیاں بتانے پر وہ ناراض نہیں ہوں گی لیکن اس کا بھی صلیقہ ہے نا غلطیاں بتانے کا بھی تو صلیقہ ہے اس کے لئے کہا گیا پہلے تعریف کرو اچھا ایک برائی بتانے کے لئے دس تعریفیں بیان کرو اس کے بعد ایک برائی بتاؤ لیکن اگر ہم نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے آتکہ کہ لوگ کہتے ہیں ہر کوئی مومن ہے ہر کوئی مومن ہے ارے ہم نے جب دیکھا ہے ان کو سو برائیاں کرتے ہوئے ہم ان کو مومن سمجھتے ہی نہیں تو ہم کیوں کریں ان کا احترام مشکات مشکات مومن ایمان ایمان کا جو مسئلہ ہے اور ایمان کا جو تعلق ہے وہ قلب سے ہے قلب سے ہے ایمان کا تعلق یہ الگ مسئلہ ہے کہ جب قلب ایمان سے بھر جاتا ہے تو اس کے آمال سے اس کے ایمان کا اظہار ہوتا ہے لیکن ایمان پر تم کسی کے انگلی نہیں اٹھا سکتی ہو کیونکہ کسی کے قلب کو تم پڑھ نہیں سکتی ہو صلاحیت نہیں تمہارے اندر کسی کے قلب کو پڑھنے کی کیسے تائے کر سکتی ہو کہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے وہ کس لیول کا ایمان اپنے دل میں رکھتا ہے اس لئے کہ اس کا تعلق اس کے قلب سے ہے اور شاید وہ حدیث مشہور حدیث ہے ہر ممبر سے پڑھی جاتی ہے تم نے کئی بار سنی بھی ہوگی المؤمنو میراتل مؤمن 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 کا آئینہ ہے کیا کام کرتا ہے مؤمن ایک دوسرے کے لئے اگر وہ آئینہ ہے تو اسے کیا کام کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آئینہ اگر ہے نا تو آئینہ اگر صاف ہے تو ہی وہ کچھ بتا پائے گا اگر خود گرد آلودہ ہے اگر وہ گرد آلودہ ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا وہ اگر اس پر گرد جمع ہوئی ہے آئینے پہ تو وہ ہمارا چہرہ جیسا ہے وہ ہمیں ویسا نہیں بتا پائے گا مطلب ہم کسی کے اصلاحات ابھی کریں جب ہم خود صاف ہوں تو ایسا تو پھر کسی کو حق نہیں ہے اصلاح کرنے کا ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے مؤمن اگر آئینہ ہے تو کچھ تو نظر آئے گا دھول مٹی ہونے کے بعد بھی تو کچھ تو نظر آتا ہے اور اس دھول کو صاف بھی تو کیا جا سکتا ہے نا آئینے سے اور آئینہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا کبھی دوسری خوبی کیا ہے آئینے کی وہ اگر ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ خوبصورت لگ رہی ہو گوری لگ رہی ہو پیاری لگ رہی ہو تو نیگٹیو چیزیں بھی بتاتا ہے خوبصورت تو لگ رہی ہو لیکن یہاں پہ ایک داغ لگا ہوا ہے جو تھوڑا سا خراب لگ رہا ہے بتاتا ہے تو مؤمن جہاں برائی بتانے کی کوشش کر رہا ہے وہاں اس کو اچھا ہی بتانا ہے آئینہ پہلے کھڑی ہوتی ہو تیار ہونے کے بعد تو حسن بتاتا ہے داغ دھبے جو لگے ہمیں اسے صاف کرنے کی کوشش کریں کچھ پولش کر کے ختم کیا جا سکتا ہے اور آئینہ کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ آئینہ پیٹ پیچھے باتیں نہیں کرتا سامنے بات کرتا ہے اگر ہم مؤمن ہیں اور ہم آئینہ ہیں ایک دوسرے کے لیے مشکات تو ہمیں کیا کرنا ہے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا ان کی باتیں تم ہم سے کر رہی ہو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں سوائے اس کے کیا ہم صرف گناہ کریں چلو آج شادی میں آنا ہمارا وصول ہو گیا تم نے ہماری بہت اچھی اصلاح کر دی اللہ تمہیں جزائے خیر دے ہم انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ ہم جائیں انائزہ کے پاس اور اسے خود بات کریں جو بھی ہمیں اس سے تکلیف ہے اور اللہ کرے اس کا نتیجہ اچھا نکلے تمہارے کہنے میں ہم جا کے زلیل نہ ہو جائیں زلیل نہیں ہوں گی انشاءاللہ آپ جائیں اور کوشش کریں کہ پھر کسی مؤمن کا اس طرح سے بہترامی کا ارادہ نہ کریں اور کہیں کسی بزم میں اس کی بہترامی نہ کریں اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی ایک بندہ میرے کسی بھی دوسرے بندے کو زلیل کرتا ہے تو میں اس کو اپنی ولایت سے نکال دیتا ہوں اور اپنی ولایت سے اس کو نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہوں اور شیطان بھی پھر اس کو قبول نہیں کرتا یعنی اگر ہم کسی بھی مؤمن کی بے حرمتی گا اپنے پاس سے کہ جب تو اپنے مؤمن کا نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ شیطان بھی قبول نہیں کرتا اب اس کے بعد اگر بات ختم کریں اور کھانا بھی ہمارا تھنڈا ہو گیا دوسرے لوگ لائن لگائے کھڑے ہیں دوسرے لوگ بھی کھڑے ہیں تو اگر ہم آخر میں کہیں تو یہ تم سے سوال پوچھنا چاہتا ہے تم کعبے کو خراب کر سکتی خیال میں بھی نہیں تخریف کر سکتی احترام کرتی ہو چومتی ہو یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں نامشکات کیونکہ روایات کے جملے ہیں کہ مؤمن کا مقام کعبے سے بلند ہے اگر کعبے کا ہم اتنا احترام کر رہے ہیں اس کو تخریب کرنے کا خیال بھی ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ہے تو پھر ایک مؤمن کی عزت کی تخریب کیسے کر سکتے ہیں اس کو کیسے ہم خراب کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کو ہم زلیل کر سکتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے جس دن یہ ایک خوبی ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم کسی کو بہترامی کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے اور کسی کو زلیل و رسوانی کریں گے ہر ایک کی عزت باقی رکھیں گے حرمت باقی رکھیں گے اس دن معاشرے کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ دیکھو تمہاری باتیں اتنی اچھی ہیں کہ ہم بات صحیح ہے کہ جس زبان سے عجر کما سکتے ہیں اس زبان سے اپنے لئے عذاب بٹوڑتے رہتے ہیں کہ اسلام تو چاہتا ہے کہ لوگ قریب آئیں کسی کی برائی نہ کریں ہر کسی کے لئے اچھا خیال رکھیں اور بالخصوص مومن کا جس سے تم نے بتایا اتنا مرتبہ ہے اللہ ماف کرے ہماری جو بھی ہم نے اس کے بارے میں تم سے باتیں کی اللہ ہمارے گناہوں کو بخشے اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آگے سے ان تمام باتوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ جوی چاہر جاہر دیگا انشاءاللہ 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 موسیقی